بسم اللہ الرحمن الرحیم زہرہ کیا ہے صرف وفاقی ملازمین نے میرے پاس الفاظ نہیں ہے خاص طور پہ وہ قائدین وہ لیڈرز جس جس یونین اسوسییشن سے تھے ایک لمبی لسٹ ہے میں نام لینا شروع کرتا ہوں اگر کوئی رہ جائے تو مجھے معاف کر دے ایڈوکیشن کے ہمارے ساتھی تھے اس میں سی ڈی اے کے ساتھی تھے پی ڈی ڈی کے ساتھی تھے نیشنل سیونگ کے ساتھی تھے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھی تھے وابڈہ کے ساتھی تھے ہمارے تینوں یونینز لیبر یونٹی پیغام الحمدللہ ہائیڈرو کے بھی ساتھی آج یہاں پہ موجود تھے پوسٹ آفیس کے ہمارے ساتھ ساتھی موجود تھے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سٹیٹ آفیس سے ہمارے ساتھی تمام منسٹریز ڈیویڈنز کے اس میسیج کو شیئر کر دیں کہ فائنینس منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے بھی تھوڑی دیر پہلے رستے میں اور جو ایک میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انشاءاللہ دس فروری کی نوبت نہیں آئے گی آپ لوگ تیاری رکھیں آج کا شور شرابہ جو تھا ہمارا فائنینس منسٹر تک پہنچ جا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یار شور نہ مچاؤ میں نے آپ سے بادا کیا وے اور انشاءاللہ دسالہ جن مسئلے مسائل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تمام پاکستان بھر کے سرکاری ملازمین بشمول پینشنرز کے ہم ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے لیے میرا پھر سے میسیج ہے کہ اس میسیج کو شیئر کریں اور کچھ وہ ساتھی بھی تھے جو بارہا کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد ہم نے نہیں جانا کچھ گروپنگ کر رہے تھے اور یہ کہ دیکھیں ان کے آئے بغیر بھی الحمدللہ یہ معاملات حل ہونے کے لیے جا رہے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ آج آپ یہاں پہ موجود ہوتے یا سوشل میڈیا کی اوپر آپ نے کمپین کی ہوتی اس حوالے سے تو کم از کم آپ اپنے ملازمین کو بتا رہے ہوتے کہ ہم نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے چاہے ایک کترہ بھی ڈالا ہے اور کیا معاملات ہیں ہمارے مسائل اتنے ہیں پریشانیاں اتنی ہیں اپنی طور پر ہمیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ملا اگر کسی نے اٹھائی تو اپنی ذاتیات کے حوالے سے تھی یہ آپ سب کا اعتماد پیار محبت تھی آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم جس میں تمام یونینز اسوسییشنز پاکستان بھر سے صرف وہ یونینز اسوسییشنز اس میں شامل نہیں ہو سکیں جن کے ساتھ ہم رافتہ نہیں کر سکے اور شامل ہو کے وہ لوگ نکل گئے جنہیں اپنا انفرادی کسی تنظیم کوئی دھڑا بنانا تھا اور الہدہ سے اپنی شناخت قائم کرنی تھی کہ ہم الہدہ سے کچھ ہیں مگر میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ الہدہ سے معاملات نہیں ہوتے اتفاق اتحاد کے ساتھ ہوتے ہیں آج اسلام آباد کے یہ وزارت خزانہ کے سامنے گراؤنڈ نے دیکھا اتفاق اتحاد کا مظہرہ ہسٹری میں وفاق کے اتنے ملازمین اکٹھے نہیں تھے اور بڑا شارٹ نوٹس پہ تھا اس میسیج کو شیئر کریں دس فروری کی بھرپور تیاری رکھیں مجھے سو فزدی یقین ہے کہ ہم حکومت کے حق میں پروگرام کر رہے ہوں گے اور دس فروری سے پہلے پہلے معاملات حل ہو جائیں گے مگر خرگوش اور کچھوے والی جو مثال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں نہیں آنا ہے آپ نے رکنا نہیں ہے کمپین چلا کے رکھیں دس فروری ملازمین کے اتفاق اتحاد یکجہتی کا دن ہوگا اور ہم نے اسلام آباد میں ملازمین کا ایک سمندر دکھانا ہے خواب وہ اپنا حق لینے آئے گا یا گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے آئے گا آپ لوگ تیاری رکھیں اپنی ہر صورت میں جہاں پہ سستی دکھائی تو یہ جو منزل بہت قریب ہمارے آ چکی ہے دور ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اتینٹیک ابھی تو باتوں کی حد تک خبریں آ رہی ہیں جیسی اتینٹیک چیزیں آئیں گے میں آپ تک شیئر کروں گا اور مجھے بہت افسوس بھی ہے کچھ ایسے ساتھیوں کی اوپر جو ہمارے کافلے میں تو شامل تھے مگر ذاتی اختلافات کی وجہ سے کچھ صوبوں کی حد تک رہ گئے اور کچھ دیگر معاملات میں اللہ ان سب کو ہدایت دے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے زیادہ اگر مجھے خوشی ہوئی ہے تو آج وابدہ کے ملازمین لیبر یونٹی آف آئی ایس کو وابدہ پیغام یونین اور وابدہ ہائیڈرو یونین اکٹھی تھی یہ تینوں اکٹھے ہو چکے پاور ڈویجن والوں کے لیے میسیج ہے کہ اب آپ کم از کم ان ملازمین کا استحصال نہیں کر سکتے جب یہ اکٹھے ہو کے آئیں گے آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کی تمام تنظیمیں بھی ان کے ساتھ ہیں کسی صورت پہ کوئی بھی ادارہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس کے حق کے اوپر اس کی سلامتی کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے خواہ پرائیوٹائزیشن ہو ایم سی آئی ہو سی ڈی اے کا جس طرح سے ایم سی آئی کینڈر لے کے جایا جا رہا ہے تمام ملازمین اکٹھے ہیں اور اس کا دفاع کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ